ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیس ٹاک بیوٹی امید ہے آپ دوست خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لیے لائیو بہت ہی اچھے پروڈکٹ کا ریویو جو بہت ہی اچھا ہے جو بہت ہی افورڈیبل ہے ٹریول فرینڈلی ہے آپ اسے ایزیلی کیری کر سکتے ہو تو پلیس ویڈیو کو اس کیپ مت کرنا اور ویڈیو میں لاستک بنے رہنا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کرے بھی نہ مت جانا بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلی ویڈیو کو کر لیتے ہیں ہم اسٹارٹ سو میرے پاس میں ہے یہ میکس شیف بوڈی اکرونومک نک فری اسموت ایس سلک اسٹینلیس اسٹیل کا بنایا ہوا مینی ریزر تو یہ مینی ریزر ہے اور یہ اسٹینلیس اسٹیل بلینڈ سے بنایا ہوا ہے پلیٹی نم کوٹیٹ ہے سنگل انچ ہے جو میرے ہاتھ میں آپ پیک دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل سکس ہے مینی ریزر سکس پیس آتے ہیں یہ ٹوٹل اور اس کی بیک پہ کچھ اس طرح سے ہے اس ریزر کے انٹرڈیکشن فور یوزر ہے ریمو پروٹیکشن کے پھر ہے اس میں دیا ہوا تو آوائی شیفنگ اور انویند سکین پول دا سکین تائیٹ پول ریزر ویٹ مینیمم پریشیر اور دا سکین ریمو ہے فرام دا ریزر کوم دورنگ شیفنگ یہ مینی ریزر آپ کو آف لائن بھی آویلیبل ہے اور آن لائن بھی آپ اسے ایزیلی پرچیس کر سکتے ہو اس کے پرائیس کی اگر سے بات کی جائے تو سکس پیس میں آتا ہے اور اس کا پرائیس ہے اون لی فیپٹی روپیس پچاس روپے میں ہمیں یہ پڑتا ہے اور اگر ہم ایک لیتے ہیں مینی ریزر پیک پورا نہیں خریدتے اس کا چھے پیسز کا تو یہ ریزر ہمیں صرف اور صرف ٹین روپیس میں پڑتا ہے اور اس طرح کا پیک لیتے ہیں تو ہمیں یہ پچاس روپے میں آتا ہے آپ کو آن لائن یہ مہنگا میریں گا آپ اسے ایزی لی کئی پر بھی لوکل شاپ یا مارکٹ سے یا میڈیکل سے خرید سکتے ہو یہ آپ کو ہر جگہ آویلیبل ہے اس کی تھوڑی بہت پیکیجنگ ڈپرینٹ ہوتی ہے بٹ یہ ایک ہی طرح کا ورک کرتا ہے آپ اس ریزر سے انوانٹڈ ہے نکال سکتے ہو چلی میں آپ کو ایک ریزر اوپن کر کر بتاتی ہوں کہ دکھنے میں کس طرح سے ہوتا ہے تو پیچھے سے ہمیں اسے اوپن کرنا ہے آپ اس مینی ریزر کا کئی بار اوپیو کر سکتے ہو دیکھئے کچھ اس طرح سے آتا ہے یہ مینی ریزر اس پہ ایک پروٹیکٹیو کیپ دیا ہوا ہے اس پر ایک پروٹیکٹیو کیپ دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کچھ اس طرح کا آپ اس سے شیوینگ کر سکتے ہو اور پھر اسے واپس لگا سکتے ہو ٹین روپیز میں بہت ہی سستہ ہے یہ سامنے سے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور بیک سیٹ سے کچھ اس طرح سے آپ اس سے انڈرامز کے اور آپ کے لیکس کے آپ کے ہینڈ کے بال اچھے سے ریموو کر سکتے ہو آپ کو اسے سیمپل اپنے ہاتھ پر اسکین کو ٹائٹ پکر کر اپلائی کرنا ہے اگر آپ چاہے تو کوئی ایلویرا کریم بھی لگا سکتے ہو یا پھر شیوینگ فارم بھی لگا سکتے ہو میں اسے ایسے ہی یوز کرتی ہو اور پھر اسے یوز کرنے کے بعد میں اپنے سکین پہ کوئی اچھا سا مویشریزر یا پھر ایلویرا جیل لگا لیتی ہو اس ریزر کو یوز کرنے سے آپ کی سکین پہ کوئی ریشیز نہیں پڑتے اور کافی سیف ہے یہ اور آپ اس ریزر کو کب تک استعمال کر سکتے ہو تو جب تک اس کی دھار تیز ہے تب تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہو منیمم یہ آپ کو پاس سے چھے ٹائم تو چل ہی جائیں گا اور پھر اسے واش کر لینا ہے اور واش کر کے واپس سے جو یہ کیپ ہے یہ لگا لینا ہے تاکہ یہ سیف رہے تو میں آپ کو اس کا لائف ڈیمو دیتی ہو کہ کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے ہمارے ہاتھ پر اور ہماری باڈی پر تو میرے بالوں کی لیند کچھ اس طرح سے ہے دیکھ سکتے ہو آپ میرے ہاتھ کی ہیر گروت اس طرح سے ہے دیکھ سکتے ہو آپ اب ہمیں اسے اپوزٹ ڈیریکشن میں یوز کرنا ہے اب ہم اس ریزر کو اپوزٹ ڈیریکشن میں یوز کریں گے کچھ اس طرح سے کافی تیز ہوتا ہے تو یہ ہمیں دیکھ کر یوز کرنا ہے کہ ہمیں کئی کٹنا لگے ویسے تو اتنا کچھ ہارڈ نہیں ہے اسے یوز کرنا بہت ہی ہمارے ہیر ریمو ہو جاتے پھر بھی ہمیں ہمارا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہی پر نیشان نہ لگ جائے کٹ کا تو اس طرح سے اس نے ہمارے بال ریموو کر دی ہے اب ہم اسے کپڑے کی مدد سے ساف کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے اس نے ہمارے ہاتھ کو کیلین کیا ہے اور کافی فینیشنگ کے ساتھ میں ہمارے جو ہیر ہے وہ ریموو ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ بینہ کوئی فارم لگائے بینہ کوئی جیل لگائے ہم نے اسے سوکھے میں ہی ریموو کیا ہے اگر آپ چاہو تو جو سوپ ہوتی ہے سوپ کا فارم بنا کر بھی اسے یوز کر سکتے ہو سوپ کا پانی ہاتھ پر لگا کر جو جھاک بنتا ہے اس جھاک سے بھی آپ اس بلیٹ کا استعمال کر سکتے ہو اور ایک فرینڈ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا کوئی ریزر یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری ہیر گروت بہت ہی فاسٹ ہونے لگتی ہے اور پہلے کے مقابلے ہمارے باڈی پر بہت زیادہ بال آنے لگتے ہیں تو لوگوں کی جو ماننیتہ ہے وہ بلکل ہی گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہماری ہیر گروت واقعی میں فاسٹ ہے تو پھر ہمیں اسپیٹ اسپیٹ سے بال آنے لگتے ہیں اگر ہماری ہیر گروت سلو ہے تو ہمیں سلولی سلولی بال آنے لگتے ہیں منیمم ہمارے بالوں کو اگنے کے لیے پندرہ سے بیس دن کا وقت لگتا ہے پندرہ سے بیس دن کے بعد میں ہلکی ہلکی گروت اسٹارٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہی منی نیزر یوز کیا اور آپ کی ہیر گروت بہت ہی تیز ہونے لگ گئی فاسٹ ہونے لگ گئی آپ کی باڈی پر بھالو جیسے بال نہیں آتے جو نورمل گروت ہوتی ہے آپ کی آپ کی باڈی کے حساب سے وہی آپ کی باڈی پر آتے ہیں بال اگر آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیف لگے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب میں آپ سے بہت ہی جلد ملوں گی اگلی ویڈیو